السلام علیکم میرے یوٹیو فیملی امید ہے سب خیریت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہیں جناب دو سو کروڑ لے کے نورا فاتھی پر نورا فاتھی جو ہیں دو سو کروڑ لے کے بھاگ گئی یوں کہنا غلط تو نہیں ہوگا لیکن یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ انہی کی بھارتی پولس نے نورا فاتھی کو آرسٹ کرنے کے لیے جو اس نے فراڈ کیا ہے منی لانڈرنگ کیس کیا ہے اس کے لئے اس کو طلب کر لیا ہے کہ اس نے دو سو کروڑ کے فراڈ میں اور منی لانڈرنگ کیس میں یہ نورا فاتھی ملوث ہے نئی دھیلی کی جو بھارتی ادھکارہ ہیں اب نئی دھیلی میں موڈل اور ڈانسر جو ہیں ان پر کیا گیا ہے مقدمہ درج اور مقدمے کے مطابق نورا فاتھی نے دو سو کروڑ کا فراڈ کیا ہے اپنی ہی عوام کے ساتھ اپنی ہی جنتہ کے ساتھ اپنے ہی پیار دینے والے لوگوں کے ساتھ اس سے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہے جیکلین فرنینڈس کو بھی طلب کیا گیا تھا اسی طرح کے فراڈ میں تو یہ کیا ڈیٹیلز ہیں میں آگے چل کے آپ کو پوری بتاؤں گی اس کے لئے اپنے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ساتھ ہی موجود بیل آئیکن پر کرتے جنا بھارتی بولڈ ڈانسر اور ادھکار نورا فاتھی بڑا مشہور ہیں ان دنوں اور لوگوں کو بڑا پسند کرتے ہیں ان کے ڈانس کی وجہ سے لیکن اب نورا فاتھی پر آ گئی ہے مسیبت وہ پھس چکی ہیں اور بھارتی پولیس نے ان کو طلب کر لیا ہے منی لانڈرنگ کے اس میں اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے دو سو کروڑ روپے دو سو کروڑ پے فراڈ کے منی لانڈرنگ کے ذریعے انہوں نے باہر بھیچے ہیں اب نورا فاتھی نے اس کو طلب کر لیا گیا ہے اس کو روٹی سے پھچوا دیا گیا ہے بھارتی ایجنسی اے این آئی کے مطابق نورا کو سمجھ جاری ہونے کے بعد ای ٹی آفیس کے باہر دیکھا گیا اب نورا فاتھی جاری ہے پیش ہو رہی ہے آپ لوگ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی یہ بڑا انڈیا میں انتشار دیکھا جاتا ہے اور اس طرح کے بڑے فراڈ دیکھ جاتے ہیں اس سے پہلے بھی اداکار جیکلنگ فرنینڈرز سے بھی دو کروڑ کے فراڈ کیس میں پوچھ گو چھوئی تھی اور ان کو بھی مطابق طلب کیا گیا تھا اس کی کچھ تصویر میرے سامنے ہیں جو نورا کی سامنے آئی ہیں میں آپ لوگوں کو یقینا وہ بھی دکھا دیتی ہوں اور نورا فاتھی کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے شارو خان کے بیٹے والا جو مقصین چل رہا ہے یہ نورا فاتھی کو دیکھا گیا ہے اس طرح سے تھانے کے باہر اور یہ جا رہی ہے انویسٹیگیشن سے پہلے اسے پہلے جیکلنگ فرنینڈرز بھی اگست میں اسی کیس میں مطلب ان سے بھی اسی سلسلے میں بات چیتی گئی تھی پوچھ کچھ کی گئی تھی پھر آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ جب اس طرح کی واقعات آتے ہیں بھائیت میں نا ایک کام شروع ہو چکا وہ یہ کہ وہ ادھاکار اور وہ ادھاکار آئیں جو اپنی محنت اور اپنے بلبوتے پہ آگے آتی ہیں نا ان کو کچھ وہاں پہ بیٹے ہوئے لوگ ہیں جو گنڈا گرد ہیں جو ان کو انڈسٹری میں موجود بڑی کوئی پاورفل لوگ ہیں جو ان کو نیچے بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں سشاند سنگھ کی موت کا تو کوئی پتہ ہی جس کے بعد بہت سارے لوگوں پر سوار اٹھائے گئے تھے سلمان خان پہ دیپی کا پانڈو کون پہ پھر اس کے بعد دیپی کا پانڈو کون کو گاہت ہوتے درگز دیتی ہیں یہ اور وہ جس پر دیپی کا نے ریپلائی بھی کیا تھا کہ اگر ہم اس انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے اس طرح کے ڈرگز استعمال نہ کریں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ بہت پینڈو ہے اور بہت فضول قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح کے چیزے استعمال نہیں کرتے ہیں بہرحال لوڑا فتے سے پانچ گھنٹے تک اس بارے میں پوچھ گچ ہوئی ان سے ڈیٹیل لی گئی اس کے بعد پندرہ اکتوبر کو اب دوبارہ سے پوچھ گچ ہوگی جیکلین فرنینڈس سے بھی اور ان کو بھی ایٹی آفیس میں بلائے جائے گا اب دو کروڑ والا فروڈ جو ہے نا وہ بھتہ گوری اور منی لارڈنگ کیس میں ایک آدمی ہے بھارت کا چندرہ شیکھر نامزد ملزم ہے جس نے ان پر بھی مقدمات درج کروارا ہے نورا فاتحی پہ بھی اور جیکلین فرنینڈس پہ بھی آپ کو یاد ہے یہ پہشتے تنوں سے واقعہ چل رہا ہے جس کے متعلق ابھی تاحال شارو خان کی ہرگلے میں ہڈی ہسی ہوئی ہے کیونکہ ان کے بیٹے آریان خان کو بھی تو فسانے کی سازش کی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ شارو خان کے کریئر کو بھی تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان کو بھی خراب کرنے کی کیونکہ آریان خان کے ساتھ اور بھی تو بہت بڑے بڑے بزنس مین کے بچے تھے اور بہت بہت ادھکار اور ادھکاراؤں کے بچے تھے جو اس وقت گروز میں موجود تھے لیکن مازد کے ساتھ لیکن ان کو تو ارسٹ نہیں کیا گیا یہ کسی نے ان کا نام تو بیچ میں ملوث نہیں لیا کہ فلان 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 کا بچہ بھی موجود تھا شارو خان کا بچہ مجھے تھے کیس میں گرفتار ہو گیا یہ چیز سب سے زیادہ مطلب ہائلٹ اور سرکھیوں میں رہی ہے کیونکہ بہارت میں یہ چیز ایک تو اسلامی جتنے بھی وہاں پر لوگ مسلمان رہتے ہیں وہاں پر دین اسلام کو بہت زیادہ ہٹ کرنے کی کوشش کی جاتی آپ سے نہیں بڑے مطلب بہارتی لوگ شروع سے ہی ایسا کرتے آ رہے ہیں لیکن اب فلم انڈسری میں بھی موجود خانوں کو مسلمانوں کو جتنے بھی لوگ ہیں شارو خان، سلمان خان، آمر خان، فرا خان ان لوگوں کو ہنہ خان ہیں گوری خان اس کے بعد ایک اور اداکارہ ہیں مطلب بہت سارے مسلمان ہیں جن کو جعوید اختر ہیں ان کو بہت زیادہ تنگ کرنے کی ان کو کسی نہ کسی بات پر پھسوانے کی سازشیں جائے دیتی ہیں شارو خان جو ہیں ان کے بیٹے کے خلاف بھی مطلب آپ لوگوں کو پتا ہے جو بھاری اور بڑے سٹرونگ مقدمے میں اس کو اندر کروایا گیا ہے جتنی بھی بھارتی اداکار ہیں اداکار آئے ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہیں وہ شارو خان کا ساتھ دے رہے ہیں کچھ لوگ اس پہ تنز بھی کر رہے ہیں کہ جب ماں پا بچے پہ دہان نہیں دیتا تو اس طرح کے کام ہوتے ہی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے بھارت میں نہیں نہ صرف پاکستان میں دنیا بھارت میں جتنے بھی اداکار اداکار آئے ہیں ان کو کسی بات میں ٹرول کرتے رہتے ہیں لوگ سوشل میڈیا پر اب بھارت میں یہ ٹرنڈ بہت زیادہ گردش میں کر رہے ہیں کہ لوگ جتنے بھی وہاں پر نئے آنے والے چہریں ہیں جو موڈل ہیں اداکار ہیں اداکار آئے ہیں ان کو پیسہ کمانے کی بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے تو وہ اس کو غیر قانونی طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں جب یہ ایڈز وغیرہ کرتے ہیں تب بھی ان کو ایک بہت بھاری معافضہ دیا جاتا ہے کروڑا روپے کی رکوم دھی جاتی ہیں لوگوں کو لیکن پھر بھی وہ ہوتا ہے نا شارٹ کٹس ڈھونڈ کے ان لوگوں کو کوشش ہوتی کہ ہم جلد سے جلد آگے جائیں اور زیادہ سے زیادہ روپےہ پیسہ کما سکیں اسی طرح سے جیکلین فرنینڈز کو بھی اسی دو سو کروڑ ڈالر کے کیس میں ان کو پکڑا پوچھ گچھ ہوئی تھی ان کو پوچھا گیا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اب نورہ فادی کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے اور نورہ جا رہی ہے پیشیوں پر پیشی دے رہی ہیں سشان سنگھ والا کیس سب کو پتا ہے جب سشان سنگھ پی کے میں انہوں نے کام کیا انڈیا کا ڈراما تھا پویتر رشتہ اس کے بعد سے سشان سنگھ بہت زیادہ ہٹ ہونا شروع ہو گئے پھر ایم ایس دھونی میں سشان نے کام کیا لوگوں نے اس کی کام کو بہت سراحہ بہت پیار دیا لوگ سشان کے کام کو سراحتے تھے پیار دیتے تھے جب کچھ انڈسٹری کے لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح سے سشان کو بہت زیادہ ترقی ملنا شروع ہو گئی کام ملنا شروع ہو گئے اس میں کرن جوہر کا نام آ رہا ہے اس پہ لیکن ایک اداکار آہیں جو بہت زیادہ کھل کے نیپوٹیزم پر بات کرتی ہیں بہت کنگنا رنوت جب بھی اس طرح کے واقعات آتے ہیں کیونکہ کنگنا رنوت بھی اپنے بلبوتے پر آگے آئی ہیں کوئی اس کو آگے لانے والا نہیں تھا سیم اسی طرح سے سشان سنگھ راجپو جو ہے وہ ایک ٹی وی انڈسٹری سوٹ کے اس میں شو بیز انڈسٹری میں چلے گئے ہیں یعنی کہ چھوٹی سکرین سے بھڑی سکرین تک ان کا سفر لوگوں کو حضب نہیں ہوا اور ان کو بھی اتنا وہ ہٹ کرتے تھے اتنی ڈپریشن دی انہوں کو بھی ان کو کچھ لوگوں کو جو ان کے آس پس پہلے رہتے تھے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سشانت جو پیز لے رہا ہے وہ ڈپریشن میں ہے وہ خودخوشی کر سکتا ہے اب اس کے بعد بہت ساری ایسے لوگ ہیں جن کی اس طرح سے دیتھ بوڈیز ملتی ہیں دیتھ ہو جاتی ہیں ارلی ایجز میں لیکن اب بھارت میں مسلمانوں کے خلاف خیرہ تنگ کیا جا رہا ہے پہلے بھی تھا لیکن اب انڈسٹری میں موجود ہی لوگوں کے ساتھ کرینہ کبور نے شادی کی سیف علی خان کے ساتھ پڑے بڑے بیٹے کا نام کو تیمور رکھ دیا مسلمانوں والا نام رکھ دیا لیکن جب چھوٹے کا نام لوگوں کو پتہ لگا کہ جہانگیر علی خان رکھا لوگوں کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی کیونکہ سیف علی تو مسلمان ہے کرینہ تو کیا ہے نکاح لوگوں نے بڑا اس پر کرٹیسائز کیا کرینہ کو کرینہ نے پھر کیا کیا نام چھپانے کے لیے جہانگیر کی جگہ جے نام کر دیا میرے بیٹے کا نام جہانگیر نہیں جے ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کرینہ کبور کے بیٹے کا نام جہانگیر علی خان ہے بہرحال اس طرح کی بہت سارے واقعات بہت سارے چیزیں بھارت میں اس نے ہو رہی ہیں اور بھارت میں موجود بھارتی لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نورہ فتح کے اوپر جو کیس ہوا اس کے متعلق فردر جو انفرمیشن آئیں گے میں آپ لوگوں سے یقین شیئر کروں گی آپ لوگوں نے کمن سیکشن میں آکے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کی کیا رہ ہے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بھی موجود بیل آئیکن پہ کلک بھی کر دیں زیادہ سے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں اللہ حافظ